اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اولیاء اللہ کی اخلاق و صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے متوسلین اور مریدین کی اصلاح کا احتمام کرتے ہیں جو ان کے متعلقین ہوتے ہیں ان کے بارے میں اگر ان کو کوئی چیز پتہ چلتی کوئی سکم پتہ چلتا ہے وہ قابلی اصلاح بات پتہ چلتی ہے تو اس کی حرس کرتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے اس کو مختلف عنوان کے ساتھ جو ہے وہ ان پر اصلاح کی نظر رکھتے ہیں لہذا جو ان کی خوبیوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں خامیوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور اس نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے اس کے لئے جس قدر ہو سکتا ہے وہ تدبیر کو اختیار کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ چونکہ ہمارے متعلقین ہیں متوسلین ہیں لہذا وہ دنیا کے اندر اس اخلاق کی بدحالی کے ساتھ نہ رہیں بلکہ ان کے اخلاق کی زینت پیدا ہو جائے اور یہ ایک مخلوق ہو کر اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے دنیا کے اندر بھی راحت کی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی جنرل کا پروانہ ان کو ملے تو یہ گوہ ہے کہ خاص وصف ہوتا ہے کہ اپنے مریدین متوسلین کی اصلاح کا بھی احتمام رکھتے ہیں دوسرا وصف ان کے اندر ہے علم پر عمل کرنے کا علم پر عمل کرتے ہیں بھلے کسی ایسی عالم کی طرح سے علم ملے کہ وہ عالم اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا یعنی وہ بے عمل ہے لیکن اس کی طرح کوئی علم مل گیا اس علم پر عمل کر لیتے ہیں اور علم پر عمل کر کے اس عمل کا ثواب اس عالم کو پہنچا لیتے ہیں کہ یا اللہ اس کے علم کی وجہ سے مجھے عمل کی توفیق ہوئی لہٰذا یہ جو عمل ہے اس کا ثواب میں اسی عالم کو پہنچاتا ہوں یہاں تک اگر ان کی کتاب پڑھ لیتے ہیں اس کتاب میں سے اگر علم حاصل ہوا اور ان کو نفع ہوا تو اس مصنف کو اس کا حصال سواب کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اس سے جو مجھے نفع ہوا ہے اس کا حال سواب میں اسی مصنف کو کرتا ہوں بھلے وہ مصنف بے عمل ہے بد عمل ہے لیکن اس کو سواب قدر پہنچاتے رہتے ہیں مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کے علم کی وجہ سے مجھے نفع ہوا لہذا جو نفع ہوا میں اس نفع کو اس سے شیئر کرلوں لہذا وہ نفع اسی کو واپر لٹا دیتے ہیں یہ ان کی ایک شان ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خود تو عمل کرتا نہیں میں کیوں عمل کروں ان کو اس سے بحث نہیں ہوتی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علم کی بات بالکل صحیح بات کہی کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بے عمل عالم کی مثال شما کی ہے کہ شما جل کر اپنے آپ کو پگلاتی رہتی ہے لیکن روشنی میں دوسرے کو نہ بتاتی رہتی ہے اسی طرح ایک جگہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے عمل عالم کی مثال جو ہے وہ بد پریز حکیم کی ہے بد پریز طبیب یا بد پریز ڈاکٹر کی ہے کہ خود تو پریز کرتا نہیں اور بیماری میں مبتلا ہے لیکن وہ کسی دوسرے کو صحیح بات بتا کہ اس کو شریعت و شفاہ دے سکتا ہے لہذا کسی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ اگر ایک ڈاکٹر خود شوگر کا مریض ہے تو اس سے کہا کہ یار تجھے خود شوگر ہے میں تو اسے کیا علاج کراؤں تو ایسا کوئی بھی نہیں کہتا بلکہ اس کے علم سے نفع اٹھاتے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقصد یہ ہے کہ بے عمل بھلے عالم ہو لیکن علم کی بات اگر آپ کو مل گئی تو اس کا علم آپ کو منزل پہ پہنچا سکتا ہے لہذا اولیاء اللہ کی یہ ان کی انکساری اور توازوں کی شان ہے کہ وہ اس بے عمل عالم کے علم سے بھی نفع اٹھا کے اس کا ثواب اسی کو پہنچاتے ہیں اور تیسرا علم کے اندر وصویہ ہے کہ اپنے مخالفین مخالفین کے ساتھ حسنے سلوک کرتے ہیں یعنی ایسا مخالف کہ ان کو پتا ہے کہ یہ میرا دوست نہیں میرا دشمن ہے مجھ سے حاسد ہے میرے بارے میں کینہ بوز رکھتا ہے لیکن ان پر یہ شونی کرتے ہیں کہ مجھے تیرے کینہ بوز کی خبر ہے ان کا اپنی محفل کے اندر اسی طرح عزت دیتے ہیں اسی طرح محبت دیتے ہیں یہاں تک اگر وہ مخالف ان کی قربت چاہتا ہے ان کو قربت خلوت میں بھی جگہ دیتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ کھلم کھلا اظہار نہیں کرتے ہیں کہ دیکھو تم ایسے ایسے ہو تم ہمارے دشمن ہو تم ہمارے مخالف و حاسد ہو موہ پہ ایسی کوئی بات لانتا نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اس کے منشاہ کو پورا کرتے رہتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تمہارک و تعالی اس کو ہدایت کا راستہ دے دیں اگر اس کو یہ کہہ دیں کہ تم ہمارا حاصل دشمن ہے ڈانڈ دیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے توبہ کا راستہ نہ رہے اور وہ اس مجلس سے چل جائے اس انتظار میں کہ یہ قابل اصلاح ہے اور اصلاح کے محاقے پہ آ جائے اس لئے جب وہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھتے ہیں لیکن اس میں محقق صوفیان یہ بات کہی ہے کہ ایسا شخص جو بظاہر آپ کا دوست بنایا ہے لیکن بباطن آپ کا دشمن اور حاسد ہے تو ان سے چاہیے کہ اس کے ساتھ احتیاط کے ساتھ ملے لہذا اب اولیاء اللہ پر اس سے ملنے میں احتیاط بسحوقات کرتے ہیں کہ کہ یہ نہ ہو کہ یہ اس بباطنی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچائے کوئی تعمت لگائے کوئی الزام لگائے اور ہماری جو دینی حیثیت اس کو متاثر کرے اس لئے احتیاط کے ساتھ اس کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں اس کی اجازت ہے اور چوتھا وصفی ہے کہ یہ اہل اسلام کے بارے میں حسن زن رکھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں حسن زن رکھتے ہیں یعنی ان کے بارے میں انہوں نے ان کی اپنی خوبی کی آنکھ ہو اصل میں صوفیہ کے ایک مذہب ہے صوفیہ کے ایک مسلق وہ کہتے ہیں کہ پیرو مرشد کی آنکھ ہوتی ہے آنکھ والا پیرو مرشد ہوتا ہے یہ ان کا ایک مقولہ ہے کہ پیرو مرشد اور شیخ جو تو وہ آنکھ والا ہوتا ہے باقی کوئی آنکھ والا نہیں ہوا ہے کیا مطلب وہ آنکھ سے وہ دیکھتا مرید کے ایک ایک عمل اور قول اور فعل کو اور اسی پر وہ تنبیہ اور تربیت کرتا ہے لہذا اولیاء کاملین کی تین آنکھیں ہوتی ہیں ایک آنکھ ہوتی جس سے وہ خوبیاں دیکھتے ہیں سامنے والی کی بس وہ برائیوں کے طرح سے ان کی آنکھ بند ہوتی ہے اور دوسری آنکھ ہوتی جس سے وہ ان کے نقائص کو دیکھتے ہیں خوبی والی آنکھ بند ہوتی ہے اور تیسری آنکھ تحذیر کی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کی عصرہ اور تربیت کرتے ہیں تو گویا کہ وہ بس اوقات کسی کے بارے میں وہ خوبی والی آنکھ سے دیکھتے ہیں اس پہ خوبی خوبی کا جب وہ مدارہ دیکھتے ہیں پھر اگر نقائص والی آنکھ اس پر بھی نگاہ رکھتے ہیں اس کے اندر نقص اگر دیکھتے ہیں تو پھر تحذیر والی آنکھ کے ذریعے سے اس کی تربیت کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو نقص رہ گیا ہے اس نقص کو کیسے دور کیا جائے تو پھر وہ اپنی تحذیر والی جو آنکھ ہے اس تحذیر کے ذریعے سے اس کو ڈراتے ہیں کہ یہ برا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے یہ منزل مقصود تب پہنچے گا یہ راستہ تجھے یہ تجھے کھوٹا کر دے گا تو وہ تحذیر کیا تو یہ گواہ ہے کہ اہل اسلام کے بارے میں ویسے تو حسنظر رکھتے ہیں اور حسنظر اس درجے میں رکھتے ہیں کہ پھر ان کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں برائیوں کو پہ نگاہی نہیں رکھتے ہیں تو ان پر یہ اتراز واجد ہوتا ہے کہ یار یہ خوبییں صرف دیکھتے ہیں تو کسی کی اصلاح کیسے کریں گے یہ تو ہر بندے کوئی نیک سمجھتے ہیں تو اصلاح کیسے ہوگی پھر میں کہنے ہیں ان کی ایک اور آنکھ ہوتی جس سے وہ نقائص بھی دیکھتے ہیں پھر ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے کہ اس نقائص کو دیکھ کر پھر تربیت اور تعلیم بھی کرتے ہیں تو پھر اسی سامنے والے کے نفعے کے لیے اپنے اس کے لیے نہیں سامنے والے نفعے کے لیے پھر اس تحذیر کی جو آنکھ اس کے درست تربیت کر کے اس کے نقص اور برائی کو دور کرتے ہیں یہ اس کے اندر ان کے خوبی ہوتی ہے اور پانچوہ وصول کمال ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حاسد حاسد کے حوالے سے شکر اور استغفار کرتے ہیں یہ اپنے جو حاسدین ہیں ان کے ان کے حوالے سے شکر اور استغفار کرتے ہیں شکر کس بات کا کرتے ہیں شکر اس بات پر کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں حاسد نہیں بنایا تو نے محسود بنایا ہم حسد کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں بلکہ محسود میں سے لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں اور محسود مظلوم ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھ حدیث میں آتا اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پر شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ اس حسد کی گندگی سے ہمیں تُو نے بچایا جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں آپ محسود ہیں اور محسود مظلوم ہیں اور مظلوم کے ساتھ یا اللہ تیری رحمت ہے اس پر شکر کرتے ہیں اور استغفار اس بات پر کرتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ سامنے والا حسد میں مبتلا ہوا ہے تو میں اس کے گناہ کا سبب میں ہوں اس پر معافی مانگتے اللہ سے کہ یا اللہ میں سبب بناوں کہ یہ میرے ساتھ حسد کر رہا ہے میں اگر نہ ہوتا اور مجھ پر تیرے انعام نہ ہوتے تو یہ حسد نہ کرتا لیکن چونکہ میں ہوں میرا وجود ہے پھر میرے تیرے انعام بھی ہیں اب وہ حسد کے اندر مبتلا ہو گیا تو یا اللہ میں استغفار توبہ کرتا ہے میری وجہ سے میں سبب گناہ بناوں تو گناہ کا سبب بننے کی وجہ سے استغفار کرتے ہیں حالانکہ یہ سبب معاصیت ایسا ہے کہ اس میں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے ان کا وجود پکڑنا یہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے اللہ ان کو پیدا کر دیا اور اللہ کی انعامات کا نظور یہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے اللہ اپنی رحمت سے نازل کر رہا ہے اور پھر اس وجہ سے ان لوگوں کا حسد کے گناہ میں مبتلا ہونا اس میں بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے تو گویا کہ یہ غیر اختیاری ایک ایسی معاصیت ہے اس پر بھی نادی بہتے ہیں کہ یا اللہ کچھ بھی ہے ہماری وجہ سے ہوا ہے یا اللہ ہم اس پر استغفار کرتے ہیں اور پھر اپنے استغفار کے ساتھ ساتھ وہ حاسدین کے لئے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی تو معاف کر دے وہ میں اس سے حسد کرتے ہیں لیکن یا اللہ میں ان کی مغفرت مانگتا ہوں تو اس کو معاف کر دے کیونکہ میری وجہ سے اس کے اندر مبتلا ہو رہا ہے تو گویا کہ اپنے لئے استغفار کرتے ہیں اس ویسے کہ سب میں بھی گناہ بن گئے ہیں اور ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اس ویسے کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہیں یادہ مرنے سے پہلے پہلے یار ان کو توبہ کی توفیق دے دیں تو یہ ان کی شان ہوتی ہے راستے میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لیتے ہیں سبحان اللہ حضرت اس راستے میں تو بہت احتیاطیں ہیں بہت زبردست تو حضرت آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو نئے زمانے کے مرید وہ سب ان احتیاطوں کو فالو کر کے پہنچ سکتے ہیں اور ولی کے مقام پر یہ بھی اچھا سوال ہے اصل میں تب ہی آج کے زمانے میں آسان کر دیا اللہ اللہ حضرت پہلے زمانے میں پیدل حج ہوتے تھے آج کے زمانے ہوایجات پہ پہنچے چھ گھنٹے میں پہنچ جائیں تو اللہ نے یہ بھی ہماری کمزوری کی ویسے اسباب ایسے بنا دیئے اب زیادہ ولایت و معرفت کو بھی اتنا آسان کر دیا ہے کہ آدمی پر اپنے نیت اور نگاہ سوخن کو درست کر لے اور ارادہ خدا کو پانے کا سچا پیدا کر لے تو باقی راستے اللہ خود ہی بنا دیتا ہے تو اس لئے جو ہے نا بے شک اس کے اندر باریکیاں ہیں تو کم از کم دیکھو حضر حکیم العمت مجدد ملت مولانا شوری تانویر احمد اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں کہ یا تو ان اخلاق کو حاصل کر لو یا حاصل کرنے کیلئے تڑپ رکھو اور یا نادی موتے رو کہ یا اللہ یہ نہیں حاصل کر سکے یا اللہ ہم بڑی معافی چاہتے ہیں توبک جاتے ہیں وہ بھی ہماری جیسے انسان تھے یا اللہ ان میں دیکھو کیسے کیسے عالی اخلاق ہیں اور ہم کیسے گندے ہیں خصیص ہیں ہم کتنے بد اخلاق میں امتلا ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے تو فرمایا شربندہ بھی ہوتے رہو تو کیا پتہ اس تڑپ کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ ان ندامت کی وجہ سے اللہ انہی کے سب میں کل کو کڑا کر دے تو آج ہماری آرزی یہ بھی اگر نہیں کرتا تو پھر تو افسوس کی بات ہے ایک کم از کا منادیم تو رہے اگر فائل نہیں ہے کہ وہ کاسیب نہیں ہے کچھ خصب نہیں کر سکتے ان اخلاق کا تو ندامت تو کرے کہ یا اللہ واقعی ہم جو بڑے کمزور ہیں لہذا اولیاء کاملین کے احلات آبات سنیں تو ان کی تعظیم تو کرے کم سے کم بھرے تقرید نہیں کرتا کمزور ہے لیکن ان کی تعظیم تو کرے تنقید نہ کرے لیکن آج یہ حادث ہوگی بعض سیحہ دلوں کی کہ ان اولیاء اللہ کی اخلاق کے آلی کو سن کے تنقید کرتے ہیں اعتراض تنقید یار یہ کوئی بات ہے یہ کہاں لکھا بھئی پھر سب لکھا ہے دل کی تختیاں کھولو سب نظر آئے گا سب لکھا ہے لیکن وہ تنقید کا کیوں کرتے ہیں تنقید اس لئے کرتے ہیں اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم ان اخلاق کو نہیں پا سکیں اس کا مدد وہ یا روکے یہ وجہ ہے لیکن اللہ کو کل جواب نہیں دے پائیں گے اللہ کے سامنے کوئی جسیفائی نہیں کر سکیں گے اس لئے جو فرمایا کہ نہیں حاصل کر سکتے تو کم از کم ان اولیاء اللہ کی تعظیم کرو اور نہ کرنے پہ کم از کم اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے سامنے نادم تو رو تو پھر بھی اللہ اس مقام پہ پہنچائی دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مقام پہنچائی دیں گے